یہ جو کھیل ہے نا ہم کھیل کو کھیل نہیں بلکہ کچھ جنگ سمجھ بیٹھتے ہیں اور اگر اس میں ہماری ٹیم ہار جائے تو پھر آپ نہ ہی پوچھئے کہ پھر کیا حالت ہوتی ہے کہ وہ اگر مقابلہ ریوائیتی ریپ خاص طور پر ریوائیتی ریپ سے ہار جائیں تو پھر آپ ایسی باتیں شروع کر دیتے ہیں ایسا سمجھر آتا ہے کہ اس نے خدا نہ خواستہ ہماری ٹیم نے کوئی گناہ کر دی ہے خوش فہمی تھی کہ ہم جیت جائیں گے اور جب ایک سا بیس کے اوپر آپ دنیا کی طاقتور ٹیم کو محدود کر لیتے ہیں تو اس کے بعد امیدیں بڑھنے شروع ہو جاتی ہیں تو امیدیں رفتہ رفتہ ایسی کم کی گئیں کہ ہمیں گیرا ہی دیا گیا بھارت جیتا نہیں ہم نے جتایا بلکل دل ٹوڑیا آپ کو پہ پہلی کہہ رہا تھا نسیم بھائی زیادہ خوش نہ ہو کل تو اتنی خوش فہمی ہو گئی تھی کی واقعی ایک سچائی سے اگر دیکھا جائے جس انداز سے یہ بلکل سمجھ ہی نہیں آیا کہ ہوا کیا ہے ایک ایسی فلم کی طرح یہ میچ تھا کہ تین گھنٹے جو ہے وہ ہیرو ہیروین کی بڑی محبت چلتی رہی زبردست قسم کا محول تھا پاکستانی قوم دیوانی خوش بولر بھی جا رہے ہیں ویٹسمن بھی کھڑے ہوئے ہیں اٹھالیس گھنڈر پر اٹھالیس اندر درکار ہیں آٹھ وکٹے باقی ہیں پھر جب فلم ختم ہوئی آئینڈ تھا بلکل پانچ مرٹ رہ گئے تھے تو پھر اس دن ان کی شادی تھی اور تو وہ سیلیبریٹ کر کے ختم کرنی تھی اس دن ڈاکو آئے دولن کو اٹھا کے لے گئے یار کللہ کی قسم انہیں ایک شرم نہیں آتی کہ یار اتنی ٹھیک ہے یہ نیچرل ہے کہ ربائیتی حریف ہے آپ اگر اس سے ہارے ہیں گیم میں کھیل میں تو آپ بہت زیادہ گم وغسے کا اظہار کرتے ہیں لیکن ہار جیت کھیل کا کیا حصہ نہیں ہوتی ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں آپ انڈین ٹیم دیکھیں دشمن کی ٹیم ہے ہمارے لیکن اس کے بعد جو دہا میں تعریف کرنی چاہیے فٹنس دیکھیں آپ نے ان کی اواکستانی عوام کے جذبات سے نہ کھیلیں یہ کورو رو رہی ہے پچیس کروڑ لوگ رو رہے لوگ رو رہے ہیں اور لوگوں کے ایموشن سے کھیلتے ہیں پانچ گیندوں یعنی کہ کچھ رن درکار تھے پاکستان کو رنہ بال درکار تھے ساتھ وکٹے پاکستان کی باقی دی کیمرہ گیا وہ ایسے انجوائی کر رہے تھے جیسے انہیں پتا ہے کیا ہوگا آپ کیا کہیں گے یہ جو ٹرینڈ چلایا جا رہا ہے انڈیا میں نو مور کرکٹ ویڈ پاک یہ بیوکوف آم ہے انہیں چاہیے کہ میں ہی دیکھنا ہی نہ چاہیے نمسکار دوستو جہین بھارت سے ملی سرمناک ہا کے بعد فیجا خان کی مانسک سنتولن بگڑ چکا ہے اور فیجا خان آج یہ بولنے پر مجبور ہو گئی کہ میں تو کرکٹ نہیں دیکھتا اور دشمن ملک سے ہار کر ہماری قوم کی دل ٹروٹ چکا ہے اس اس حد تک فیجا خان چلی گئی ہے کہ وہ خود نہیں ماننے کو راجی اب کہ وہ کرکٹ دیکھتا ہے لیکن بڑی بڑی باتیں کرتی تھی یہ میاں سے پہلے کہ ہم انڈیا کو ہرادیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے لیکن آج انڈیا سے پٹنے کے بعد فیجا خان کے حالت بھی بلکل بری ہے تو چلی ویڈیو دیکھتے لیتے ہیں میں ملتا ہوں کو ویڈیو کی اینڈ پر آئیے میرے خیال سے کرکٹ کے حوالے سے آپ دیکھنے کافی لوگ گوہ میں غصے کا اظہار کریں میں ذرا آپ کو بتاؤں کہ میں کرکٹ نہیں دیکھتی ہر کسی کے اپنی پسند نا پسند ہوتی ہے مجھے کرکٹ نہیں پسند مجھے کرکٹ دیکھنے کا شوق نہیں ہے بچپن کے اگر میں بات کروں تو میرا جو انٹرسٹ ایو کرکٹ میں نہیں بلکہ ریسلنگ میں تھا مجھے آج بھی یاد ہے انڈر ٹیکر کے کینٹری ہوتی تھی بڑی ایک ڈرامہ ہی انداز میں بڑی انٹرسٹنگ سی پھر جان سینہ بیٹسٹا شان مائکل رینڈی آٹن یہ جو کھیل ہے نا ہم کھیل کو کھیل نہیں بلکہ کوئی جنگ سمجھ بیٹھتے ہیں اور اگر اس میں ہماری ٹیم ہار جائے تو پھر آپ نہ ہی پوچھئے کہ پھر کیا حالت ہوتی ہے کرکٹ کے دیوانوں کی متوانوں کی کہ وہ اگر مقابلہ روایتی حریف خاص طور پر روایتی حریف سے ہار جائیں تو پھر آپ ایسی باتیں شروع کر دیتے ہیں ایسا سمجھا رہتا ہے جیسے خدا نہ خواستہ ہماری ٹیم نے کوئی گناہ کر دی ہے مطلب آپ ہاتھ دو کے ٹیم کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اب یہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ بھارت کے ہاتھوں پاکستان کی جو شکست ہے ہار ہے اس پر پوری قوم سوگوار ہے غم زدہ ہے ٹھیک ہے یہ نیچرل ہے کہ روایتی حریف ہے آپ اگر اس سے ہارے ہیں گیم میں کھیل میں تو آپ بہت زیادہ غم غصے کا اظہار کرتے ہیں لیکن ہار جیت کھیل کا کیا حصہ نہیں ہوتی ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ ہار بھی گیم کا حصہ ہے اور جو جیت ہے وہ بھی کھیل کا حصہ ہے اگر ٹیم مقابلہ کرتے ہوئے ہارتی ہے تو یہ حوصلہ ہوتا ہے کہ جی مقابلہ تو ہم نے کیا لیکن باقی قسمت پر چھوڑ دیتے قسمت نے ساتھ نہیں دیا لیکن بھارت کے معاملے میں ہمارے ہاں تو لوگ زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں کہ کرکیٹرز کو کوسنے پر آ جاتے ہیں یہ ہار جو ہوتی ہیں یہ قوم سے برداشت نہیں ہوتی ہے چلیں ٹھیک ہے میں بار بار کہتی ہوں کہ ٹھیک ہے تک لیا ہے جب آپ کی ٹیم ہار کر آتی ہے آپ کی بہت ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں جذبات جڑے ہوتے ہیں آپ کے سینٹیمنٹس ہوتے ہیں آپ ہرٹ ہوتے ہیں خاص طور پر جب بھارت سے ہم کھیل میں ہارتے ہیں کرکٹ کے خاص طور پر بات کی جائے لیکن پھر بھی ٹیم کو کوسنا اور طرح طرح کی اس طرح کی باتیں کرنا یہ آپ کو زیب نہیں دیتا ہے وہ ہمارے ہی کھلاڑی ہیں وہ ہمارے لیے ہی کھیل رہے ہیں اور وہ جان بجھ کے نہیں ہارے ہار اور جیت ٹیم کا کھیل کا حصہ ہوتی ہے قوم کا دل اس شکست سے ہی کنی طور پر ٹوٹا ہوا ہے میں بار بار کہوں گے کہ دکھ ہوتا ہے لیکن دکھ میں آپ اپنی لیمٹس کروس نہ کر جائیں کہ آپ کرکٹرز کے بارے میں جو جو باتیں کر رہے ہیں وہ ابھی آپ کو نہیں کرنی چاہیے اچھار گیا پاکستان تو کافی بچوں کی پیٹائی بھی ہو گئی اس چکر میں کیونکہ ظاہرے ہم اپنا غصہ اپنی فلسٹریشن جو ہے نا پر فیملی والوں پہ اتار رہے ہوتے ہیں بچوں کی پیٹائی ہو گئی میاں بیوی کے بیچ پہ جھگڑے ہو گئے اور پاکستان کی جو کرکٹ ٹیم اس کے بعد جون ہی رینگ نہیں ہے نا اس کو کوئی فرق نہیں پڑنا ہے نسیم بھائی ایک سو بیس بولوں پر ایک سو بھی سرن ہم نہیں بنا پائے اور ایسا لگ رہا تھا جیسے پتہ نہیں ان کے ہاتھوں سے داخت ختم ہو گئی ہے جان ختم ہو گئی ہے رات کو ان کی نین پوری نہیں ہوئی تھی بلکل دل ٹوڑیا آپ کو پہ پہلی کہہ رہا تھا نسیم بھائی زیادہ خوش نہ ہو کل تو اتنی خوش فہمی ہو گئی تھی واقعی ایک سچائی سے اگر دیکھا جائے جس انداز سے یہ بالکل سمجھ ہی نہیں آیا کہ ہوا کیا ہے ایک ایسی فلم کی طرح یہ میچ تھا کہ تین گھنٹے ہیروین کی بڑی محبت چلتی رہی زبردست قسم کا محول تھا پاکستانی قوم دیوانی خوش بولر بھی جا رہے ہیں ویٹسمن بھی کھڑے میں اٹالیس گھنڈر پہ اٹالیس انداز درکار ہیں آٹھ وکٹے باقی ہیں پھر جب فلم ختم ہوئی یہ انڈ تھا بلکل پانچ منٹ رہ گئے تھے تو پھر اس دن ان کی شادی تھی اور تو وہ سیلیبریٹ کر کے ختم کر نہیں تھی اس دن ڈاکو آئے دولن کو اٹھا کے لے گئے نہیں ڈاکو آئے دولن کو نہیں اٹھا کے لے گئے پاہ چلا وہ دولن نہیں لڑکا تھا لڑکا تھا یہ پتہ چلا میں دکھ زادہ اس بات کا ہوا وہ انڈ سمجھ میں نہیں آیا اس مچ کا انڈ ہوا کیا ہے کس انداز سے کلائمیکس ہوا اس مچ کا پاگل نہیں ہے اس طرحی سے بیوکوف نہیں بنایا جا ساکتا اتنا دل ٹوٹا ہے موزے ہم کہتے ہیں موزے ہو جائے موزے ہو جائے انڈیا کے ذات موزے ہو جائے جب میں پردکشن دیکھ رہا تھا تو اس وقت 8% انڈیا کے چانس سے 92% پاکستان کے دے اور اتنے مارجن کے بات پھر کوئی چانس نہیں بنتا لیکن پھر انڈیا پورا ہنڈڈ لے گیا اور ہم دیکھتے رہے گئے کب شوٹ لگے گا کب شوٹ لگے گا بھائی آخری اور رہ گیا یار آٹ بولے رہ گئی ہیں شوٹ سے نہیں مار رہا 2022 کے ورلڈ کپ میں بھی 60 بالز پر 120 رن شاہی تھی ون پریڈکشن یہی دکھا رہا تھا کل بھی یہ ہوا ہمارے ساتھ جیتا ما میچ ہمارے موں سے وہ آ کے لے گئے اور انڈیا اس جیت کے بعد بھی وہ جو سیچویشن میں یہ تھے ہم سے زیادہ امباریس تھے وہ وہاں پہ جب کھڑے رہے تھے وننگ پریزنٹیشن میں رویت شرما وہز مور امباریس دن آر پلیرز نہ تو آپ غور سے دیکھئے گا نہ انڈیاں ٹیم سیلیبریٹ کرتی ہوئی دکھائی دی انہوں نے تو اتنا سٹرونگ کمبیک کیا تھا اپنی زندگی میں اپنی اسٹری میں نہیں کیا جتنے بڑے کمبیک سے وہ جیتے ہیں نہ تو وہ سیلیبریٹ کرتے ہوئے دکھائی دیئے نہ ہمارے چہروں پر افسوس دکھائی دیا وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کیا ہو گیا یہ کیا کر دیئے ہم نے نہیں پانچ دن پہلے آپ اگر پانچ آور پہلے جے شاہ کو دکھایا تھا جے شاہ بیٹھے ہوئے تھے جناب اپنے پورے پنڈال کے ساتھ ہمارے والے کام پر ہوتے ہیں باقی کرکٹ بورڈ کے سربراہ ہوتے ہیں کوئی آئی سی سی نہیں دکھاتا دکھاتا ہے تو جے شاہ کو دکھاتا ہے وہ ہس رہے تھے پانچ گیندوں پہ یعنی کہ کچھ رن درکار تھے پاکستان کو رن آبال درکار تھے ساتھ رکھے پاکستان کی باقی دی کیمرہ گیا وہ ایسے انجوائے کر رہے تھے جیسے انہیں پتا ہے کیا ہوگا یہ قوم رو رہی ہے پچیس کروڑ لوگ رو رہے اور لوگوں کے ایموشن سے کھیلتے ہیں پاکستان کرکٹ کو رسوا اور خوار کر کے رکھ دیا ہے برباد کر کے رکھ دیا ہے آپ نے بچے بچہ جو ہے نا وہ اس وقت جس انداز سے سوچ رہا ہے جس انداز سے اس کا دماغ ہو گیا ہے وہ ایک ہی بات کہتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کہ میں آپ کرکٹ نہیں دیکھوں گا میں پاکستان کرکٹ ٹیم کو نہیں دیکھوں گا ایسا تو پہلے کبھی بھی نہیں ہوتا تھا اتنا مقصد ہے کہ آپ جان بوچ کے نہیں ہارے ہوں گے اور اگر آپ کا اتنا کھیلے تو واقعی ہمیں آپ کو نہیں دیکھنا بھائی میں کہتا ہوں پھر ایک نئی ٹیم لائے ان سب کو گھر پر بٹھائے بلا وجہ کا ہیرو بنایا ہے 60-60 روپے تنکھا دے رہے ہیں ہمیں نہیں چاہیے ہیرو ہماری قوم کے ہیرو ہیں نہیں ہمیں نہیں چاہیے ہیرو ہیرو آپ کو ہی خوش فہمی تھی کہ ہم جیت جائیں گے اور جب 120 کے اوپر آپ دنیا کی طاقتور تیم کو محدود کر لیتے ہیں تو اس کے بعد امیدیں بڑھنے شروع ہو جاتی ہیں تو امیدیں رفتہ رفتہ ایسی کم کی گئیں کہ ہمیں گرا ہی دیا گیا دنیا دی طور پر ان کا جسپرید بھمرا اس نے شاید ہمیں گمراہ کیا بھمراہ نے گمراہ کیا اور ہم سیدھے رستے پیچھا نہ بھول گئے کیونکہ اس کا غم جو ہے وہ ابھی تک دل کے اوپر بوجھ رکھے ہوئے کیا رائے رکھتے ہیں بھارت جیتا نہیں ہم نے جیتایا ہے لیکن ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہم سیاست کھیل رہے ہیں کرکٹ کے اندر سیاست پاکستان کے اندر سیاست معاشیت کے اندر سیاست پارلیمنٹ کے اندر سیاست کسی بھی چیز میں جنے جائے سیاست ہے کرکٹ کے اندر سیاست کو تو تسلیم کر لیا گیا ہے ایک فیصد میچ مشکل نہیں تھا آپ سنگرز کر لیتے آپ کو جہاں موقع ملتا وہاں چوکا مار لیتے چھکا لگا لیتے میں نے ایک کہا تھا کہ جن لوگوں کو کام اس وقت اللہ اللہ کرنا ہے آپ نے ان کو کرکٹ میں رکھا ہوا ہے جن کی ایج نہیں ہے بلکہ ایک ایج مجھے ایک بات بتا دیں آپ انڈین ٹیم دیکھیں دشمن کی ٹیم ہے ہمارے لیکن اس کے بعد جو دہا میں تعریف کرنی چاہیے فٹنس دیکھیں آپ نے ان کی ہمارے لوگوں کے پاکستان میں بہت ٹیلنٹ ہے اتنا ٹیلنٹ ہے جس کی انتہا کوئی نہیں ہے انہیں گھر بیجیں بڑھائیں انہیں ارام کروائیں اب آکستانی عوام کے جذبات سے نہ کھیلیں یہ ہی انڈیا کی ٹیم تھی بلکہ سے اچھی ٹیم تھی اور دبائی تھا یاد ہیں آپ کو تو ایک ہی فگرہ چلتا تھا کون کون آیا سی کتنے لوگ تھے تو اب کیا ہوگا اب یہ ہوا کہ وہ جیتے نہیں یہ میچ کرکٹ کا میچ نہیں تھا یہ کسی کو نیچے دکھانے کے لیے تھا پوری قوم کو نیچے دکھاتی ہیں انہوں نے ایک دوسرے کو نیچے دکھاتی ہوئے کس بندے کو رات کو میں نے جذباتی ہوتے نہیں دیکھا سار وہ پنڈی سٹیڈیم دیکھیں لوگ ٹکٹس لے کے گئے ہوا سٹیڈیم کے اندر آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ پھیجا خان اب کیسے بہانہ بنا رہی ہے اور کیسے کرکٹ سے مکر رہی ہے باتوں سے اپنی نہیں ٹھہر پائی جیسے کی یہ مطلب میاں سے پہلے وہ باتیں کرتی رہتی ہے کہ بھائی بھارت کو ہرا دیں گے اس سال تو ہم دوسمن ملک کو کافیروں کو ہرا دیں گے اب ہم دکھا دیں گے ہم ہماری بابا ریلیم سے یہ تھر تھر کاپ رہیں اس طریقے کی یہ باتیں کرتی رہتی ہے لیکن جب بھارت سے میاں چھار جاتی ہے بلکل موہ پہ سیل ٹیپ لگ جاتی ہے اور بلکل ایک مطلب کہتے ہیں کہ گدھے جیسا چلے گے گیا ہے آپ کو ہارنا نہیں چاہیے تھا ترہ ترہ کی excuses کیونکہ جب ٹیم ہارتا ہے تب ان کی اوقات پتا چلتا ہے کبھی یہ والکپ میں بھارت کو ایک ترپا ایک میاں جیتا جیتے ایک سو ایک آمن جو باور ریجوان کی جوڑی نہیں بنے لیا تب سے یہ ایک ایم کر رہے تھے ہم بھارت کو ہر بار ہارا لگے کہ ایسا نہیں ہے باپ ہمیسا باپ ہوتا ہے اور باپ سے ہمیسا بیٹا پڑتا رہتا ہے تو اس طریقے سے ہم نے ہر بار پاکستان کو ہر رہا ہے ایک بات مطلب بار کیا جیت لی یہ بڑے بڑے امید لگائے بیٹے تھے تو اس بار جو 120 رن سے ہار گئے 120 رن نہیں بنا کار رہ پہ ان کی مانسکت سنتولن جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے تو دوستہ اس بیڈیو اتنہ ہی اگر بیڈیو اچھا لگتا تو ضرور لائک کر دیجئے چینے کو سبسکر کر کار بٹن جو دوستہ تاکہ ہمارے لائٹیسٹویو دوسکی نوٹوکیشن آپ پسنا کر سکتے میں دکھتا ہوں جلدہ بیڈیو کا ساتھ تب تک کے لیے جائے لین بند ماترہ